سب سے پہلے تو میں اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہتا ہوں اس جمہوریت کے اندر ہر انسان کو اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے اس حساب سے کسی نے اگر اپنی رائے رکھی ہے تو آپ اس کو مانے یا نہ مانے یہ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن جس طریقے سے پچھلے دو دنوں کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر جو غلط بیانی کی جا رہی ہے جو غلط پوسٹ دالے جا رہے ہیں میں آپ کی ناراضگی سمجھ سکتا ہوں لیکن ہم اپنے بزرگوں کا احترام اگر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا ایسے حالات پیدا مت کریے کہ راجنیتی کے اندر اختلاف ہو سکتے ہیں آپ راجنیتی کے اندر ایک دوسرے کے مخالفین ہو سکتے ہیں اور وہ راجنیتی کے حد تک ہی رہتی ہے لیکن کل اگر ہمارا آمنہ سامنا ہوا تو اس حد تک نہ چلے جائے کہ ہم آنکھ میں آنکھ ڈالے تو سامنے والے کی نظر شرم سے جھک جائے ایلیکشن کو ایلیکشن کی طرح لڑیے ذاتی طور کے اوپر کسی کی پرسنر لائف کے اوپر جا کر جو نکتہ چینی کی جا رہی ہے جو الگ الگ طریقے کی باتیں کی جا رہی ہے جو اجزام لگائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ نے اپنی رائے رکھی ہے لیکن مجھے پورا یقین ہے میری عوام کے اوپر کہ بیس تاریخ کے دن کچھ بھی ہو جائے مہر لگے گی تو انشاءاللہ پتنگ کے اوپر ہی لگے گی کتنی بھی سازشیں کتنی بھی سازشیں ہو جائے جو ہتکنڈا جس کو اپنانا ہے وہ اپنا لے انشاءاللہ اس بار کی مہاراشتہ کی ودھان سبحہ کے اندر اورنگ آباد سے میرا چھوٹا بھائی ناصر صدیقی بھی جائے گا اور آپ کی دعا رہی آپ کی محنت رہی تو انشاءاللہ آپ کا یہ بیٹا آپ کا یہ بھائی آپ کا دوست امتیاز جلیل بھی مہاراشتہ کی ودھان سبحہ کے اندر جائے گا میں آج کچھ باتیں آپ لوگوں کے بیچ میں رکھنا چاہتا ہوں لوگ سیاست میں اپنے اپنے طور کے اوپر آتے ہیں اپنا کوئی مقصد ہوتا ہے کوئی وجہ ہوتی ہے میں نے میرے چوبیس سال کے پترکاریتہ کے کریئر کو چھوڑ کر جب میں آیا تھا تو اس وقت صرف ایک ہی منشاہ تھی ایک ہی ارادہ تھا اور مجھے آج بھی اصد صاحب کا جملہ یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ میں نے اصد صاحب کو یہ کہا تھا کہ اصد بھائی میں الیکشن لڑنا چاہ رہا ہوں اور انگاباد سے تو اصد بھائی بڑے حیران ہو گئے تھے کی اتنا اچھا کریئر لاکھوں روپے کی سیلری کمپنی کی طرف سے گاڑی ہر چیز الحمدللہ لوگ یہ ہیں کہ سیاست میں آتے ہیں تو کوئی شہرت کمانا چاہتا ہے کوئی دولت کمانا چاہتا ہے الحمدللہ میرے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا لیکن میں نے یہ جب فیصلہ لیا تو میں نے ان چوبیس سالوں کے اندر یہ محسوس کیا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میری عوام ہمارے قوم کی تالات اتنی بڑی ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ ہماری نمائندگی نہیں ہے ہم پورے مہراش شاہ کے اندر ایسا کوئی لیڈر نہیں تیار کر سکے ہمارے اپنے بیچ کا جو آپ کے لئے کھڑے رہ سکے جو آپ کے لئے آواز لگا سکے جو آپ کے برے وقت میں آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا لگا کر کھڑے رہ سکے آتا تے ٹرافک لا بند کرائے لا سانگا صاحب کل موڈی صاحب آلے ہوتے تے تیاری بند کے لے ہوتے اُتھو ٹھاگرے صاحب انچیزی سباہ ہے مکسگڈین ساٹی نیم ساروٹھے گا الیکشن کمیشن کا جب خانون آتا ہے تو اس میں جو خانون نریندر موڈی اور اُتھو ٹھاکرے کے لئے ہے وہی خانون امتیاز علیل کے لئے بھی ہے دیکھئے میں آپ لوگوں سے التضاہ کروں گا پولیس کے ساتھ کوپریٹ کریے یہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہیں میں پولیس والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں صاحب آپ لوگ بھی ہمارے لئے محنت کرتے ہیں میں صرف آپ کو اتنا یاد دلا رہا ہوں کہ خانون ان کے لئے الگ ہو نہیں سکتا اور خانون میرے لئے الگ نہیں ہو سکتا ہے اور نوبت تو ایسی لے کر آگئے ہیں اگر وہ اتنا اچھا کام دیش کے اندر اتنے سالوں سے کر رہے ہیں تو نریندر موڈی صاحب کورنگ آباد میں آنے کی ضرورت پڑھنی ہی نہیں چاہیے تھی در ہے خوف ہے یہ کیا کردلتے بیس تاریخ کے دن پتا چلے گا کیسا دھپا 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 دھپ دیتے ہیں کر کے یہ تو میرے بھائیوں ہر انسان اپنی اپنی سوچ کے حساب سے آتا ہے لیکن پچھلے کچھ مہینوں میں جب سے میں راج نتی کے اندر آیا ہوں کچھ ایسے ایسے لوگوں کی ایسی بھدی باتیں مجھے سننے کا سننے کو ملی ہے میرا چھوٹا لڑکا جس کا سیاست سے کوئی سیاست میں کوئی دلچسپی نہیں ہے وہ جب بھی اس طرح کے بیان کسی کے موں سے یوٹیوب کے اوپر سنتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتا ہے تو وہ مجھ سے یہ سوال کرتا ہے کہ ڈیڈی آپ کیسا یہ سب چیزیں برداشت کرتے ہیں یہ کھلے عام آپ کے خلاف جھوٹ بولتے ہیں آپ کو گصہ نہیں آتا ہے کیا مجھے آتا ہے گصہ مجھے بھی آتا ہے خراب مجھے بھی لگتا ہے لیکن پھر میرے سامنے دو سوال آجاتے ہیں کہ کیا میں محس چند لوگوں کی وجہ سے میں اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ دوں میرے سامنے یہ سوال آتا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں یہاں پر اس شہر کے اندر جن کی صبح دوپیر شام صرف ایک ہی نام سے چلتی ہے جن کا دھندہ جن کا کاروبار جن کی راجنیتی جن کی سیاست صرف ایک ہی نام سے چلتی ہے اور وہ نام ہے امتیاز جلیل ان کے دھندے ان کی دکانیں ان کے ہر چیز ختم ہو جائے گی اب میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں میرے ان مخالفین کا جو میرے خلاف میدان کے اندر اترے ہیں میں تو الحمدللہ جو بھی فیصلہ آئے میں بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف لڑ رہا ہوں اور زندگی بھر لڑتا رہوں گا الحمدللہ لیکن تم اپنی جب محفلیں سجاتے ہیں تم اپنے جب جل سے اسی راستے کے اوپر جب تم سجاتے ہیں تو کیا کبھی تم بھارتی جنتہ پارٹی شف سینہ کا ذکر کرتے ہیں تمہاری تخریر کی شروعات ہوتی ہے امتیاز جلیل کے نام سے اور ختم ہوتی ہے امتیاز جلیل کے نام سے یعنی کی مطلب یہ ہے کہ تم سٹیج پر تو کھڑے ہیں ایک شخص بول کر لیکن تمہارے موں میں جو زبان چل رہی ہے وہ عطول ساوے کی اور بھارتی جنتہ پارٹی کی زبان بڑھ رہے گھتم ان میں حمد نہیں ہے ورنہ کھلی چنوٹی ہے جس پلیٹ فارم کے اوپر عطول ساوے جگہ تمہاری دن تمہارا وقت تمہارا تم تیہ کرو اور آؤ ہم بحث کرتے ہیں سیاسی طور کے اوپر کہ تم نے اس الیکشن کے اندر کیا مسلمانوں کو پیسہ دے کر تم نے کھڑا نہیں کیا ہے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں میں نے آج تک ان کا نام نہیں لیا لیکن آج مجبوراً مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے پارٹی کے سینئر لیڈر تھے آپ آج جس پیسے کا ننگا ناچ کر رہے ہیں آپ ہو سکتا ہے اس پیسے سے کچھ ووٹ خرید سکے لیکن یہ عوام کی محبت بکنے والی نہیں ہے یہ عوام کو آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے ہیں میں آج یہ ضروری سمجھتا ہوں آج میں نے ان کا ایک انٹرویو دیکھا جہاں پر ان کی اتنی جرت کہ وہ میرے خواہد بیریسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے بارے میں کس طرح کے لہجے کا استعمال کر رہے یقین مانیے ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن اسد الدین اویسی ہمارے بڑے بھائی اگر ہندوستان کے اندر سیاسی بیداری اگر پیدا کرنے کا کام کیے ہیں نوجوانوں میں سیاسی شعور جنہوں نے لے کر آئے اس شخص کے خلاف تم اتنے بڑے ہو گئے کہ تم ان کے خلاف گالی کا استعمال کر رہے غلط لہجے کا استعمال کر رہے اور کس لیے میں نے میں نے دس سال پارٹی کے لیے کام کیا ڈاکٹر صاحب کبھی ہیدر آباد جائیے پچیس پچیس سال تیس تیس سال کے وہاں کے مجلس کے کارکون مجلس سے محبت کرنے والے کبھی آج تک اصد صاحب کے فیصلوں کے خلاف نہیں گئے ایک ٹکٹ کی وجہ سے آپ میرے خلاف بات کر رہے پوچھئے اصد الدین اویسی صاحب سے جب وہ پچھلا الیکشن ہارے میں گیا تھا اصد بھائی کے پاس پوچھ لیجئے اصد بھائی سے میں نے کہا تھا اصد بھائی انہوں نے محنت کیے تھے ہار گئے ان کو ہم پارٹی کا ایک اہم پوسٹ دینی چاہیے میرے بولنے کے اوپر میں نے اصد صاحب سے گزارش کی تھی تب جا کر انہیں مہراش شاہ کا کاریا دھکش کا پوسٹ دیا گیا تھا آج ایک ٹکٹ نہیں دیا گیا تو امتیاز جلیل ایسا مجلس ایسی مجلس ایسی اصد الدین اویسی صاحب ایسے کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب لیجئے ایک اور خلاصہ کرتا ہوں لوگ سبح کے الیکشن کے وقت آپ نے کیسا گردار ادا کیا تھا ایک ایک ثبوت بیرسٹر اصد الدین اویسی صاحب کے پاس ہے یہ جیت کر آئے گا نہیں خیرے کو چلاو آپ کا دھماد ڈاکٹر ہر پیشنٹ کو پکڑ پکڑ کر یہ کہتا کہ امتیاز جلیل جیتنے والا نہیں ہے خیرے کو ووٹ دو حد تو یہ ہو گئی کہ یہی ڈاکٹر شاگنز کی کسی صبح میں جہاں اصد الدین اویسی صاحب آنے والے تھے وہاں پر بینر کے اوپر صاحب کی تصویر نہیں نظر آئی تین دن تک تین دن تک سیج پر بیٹھے بیٹھے اصد صاحب ڈاکٹر صاحب کا فون لگا رہے کہ ہو گئی ہوگی غلطی لیکن اپنی ایک تصویر کے لیے تم صاحب کا فون نہیں اٹھا رہے میرے اصد بھائی کا فون نہیں اٹھا رہے کون سے تمہاری شارو خان کے جیسی تصویر ہے جو لگانا چاہیے تھا وہاں پہ کون سے تمہارا خوبصورت تھوبرہ تھا کہ وہاں پہ اتنی بڑی تصویر لگاتے کئی جگہ پر کئی ایسے لوگ ہیں جو ہمارے لیکن اگر اتنی اتنی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھا ہوا شخص اپنے خواہد کا فون نہیں اٹھا رہا کیونکہ کسی نے ان کے ایسے پوسٹر کے اوپر ان کا تصویر نہیں لگائی تو سوچئے اس کی ذہنیت کیسی ہوگی یقین مانیے ڈاکٹر صاحب جس تعلیمی اداروں کو اورنگ آباد کے اورنگ آباد کے وہ غیور مسلمانوں نے بڑی محنتوں کے ساتھ کھڑا کیا تھا دو نمبر کے دھندے کر کے تم نے کیسے ہتھیائے تھے سارا شہر جانتا ہے چونتیس کیسز ہیں تمہارے اوپر اس میں سب سے زیادہ کیسز کائکے ہیں پتا ہے بیمانی کے اور دھوکہ دھڑی کے کیسز ہیں امتیاز جلیل کے اوپر الحمدللہ کیس ہے تو کہیں کسی شراب کی دکان کو لے کر کئی غریبوں کی مدد کرونا کے وقت میں کرنے کے لیے کئی آدرش کا گھوٹالہ جب ہوا آنسو گیس چھوڑے گئے وہ مورچے کی وجہ سے میں آپ لوگوں کو صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہاں پر ووٹ ہم باٹھ دیں گے ہمارا ووٹ بڑھ جائے گا جو بھی فیصلے جو جو بھی کر رہا ہے میں سر آنکھوں پر رکھتا ہوں لیکن میں بھی جب میدان میں اترتا ہوں تو میں بھی استخارہ کر کے نکلتا ہوں میں بھی اللہ کی رضا استخارہ کی نماز پڑھ کر میں اللہ کی رضا لے کر اور یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ یہ میرے لیے میری قوم کے لیے اگر بہتر ہے تو تو میری مدد کر اور وہ تمام لوگ جو میرے خلاف آج حکم جاری کر رہے ہیں میں انہیں بڑے عدبن التجا کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں اگر اپنا ایمان کے اوپر یقین ہے تو ایک بات یہ بھی سمجھ لینا اللہ نے یہ کہا ہے تو عیض و منتشا و تزل منتشا عزت کا اور زلت کا دینے والا خدا ہے میرے بھائی آج ہم نے یقیناً جب سبھی لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ ایسٹ کی سیٹ یہاں سے بھارتیہ جنتہ پارٹی نکال سکتی ہے یہ ڈاکٹر نے الزام لگایا کہ امتیاز جلیل ایسٹ سے اطول ساوے کو جتانے کے لیے سب سے کمزور امیدوار دینے والا ہے یہ ہے سب سے کمزور امیدوار میں ہوں سب سے کمزور امیدوار نہیں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سبر کر لیتے یقین مانئے اس وقت تو کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا کہ کون کہاں سے لڑے گا میں نے تو عصد بھائی کو خواہد ظاہر کی تھی کہ عصد بھائی مجھے آپ گنگاپور سے لڑا دے ممبئی سے لڑا دے بیڑ سے لڑا دے لیکن عصد بھائی نے ایک سروے کر کے یہ کیا تھا کہ نہیں تم یہاں سے لڑنا ہم لڑے جب یہاں پہ ایک ماحول تیار ہو گیا ہمارا مراتھا سماج جب عطول ساوے کے پورے خلاف میں چلا گیا اور جانا بھی چاہیے جس جرنگے پاٹی لے مراتھا سماج کو بیدار کیا ایک چھوٹے سے گاؤ کا ایک معمولی سا آدمی اپنے خوم کے لیے اپنے سماج کے لیے جب لڑتا ہے تو کیسا پورا سماج آگ بند کر کے اس کے پیچھے چلا جاتا ہے جب انہیں یہ احساس ہوا کہ مراتھا سماج ہمارا ساتھ نہیں دے گا عطول ساوے گارڈین منسٹر تھے جب وہاں پر جرنگے پاٹیل اور ان کے سمرتکوں پر لاتھی چارج کیا گیا یہ انتیاز جلیل ہے مہارا شاہ کے ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر مہارا شاہ کے ارتالیس ممبر آف پارلیمنٹ ہے لیکن اس پارلیمنٹ کے اندر کسی اور نے نہیں انتیاز جلیل نے کھڑے رہ کر پورے پارلیمنٹ کے اندر جرنگے پاٹیل کا نام لے کر یہ کہا تھا کہ ہمیں سیکھنا چاہیے جرنگے پاٹیل سے جس نے ایک آدمی نے پورے مہارا شاہ کی ناک میں دم کر کے رکھا آئے حکومت کی جرنگے پاٹیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم ان کا ساتھ دیں گے جو ہمارے مدے کو اٹھائے گا جرنگے صاحب آپ نے تو مجھ سے بولا بھی نہیں تھا لیکن اس کے باوجود چاہے وہ میں ہوں یا میرے خائد بیریسٹر اصددین اویسی صاحب ہو انہوں نے ہمیشہ آپ کا سمرتن کیا ہے تائید کیا ہے اور میں آج آپ کو اس ایفیڈیوٹ کے ذریعے اس وچن نامہ کے ذریعے میں اور ناصر صدیخی یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ایک بار ہمیں آپ ویدھان سبا بھی جائیے آپ کے لوگ اتنا نہیں بولیں گے جتنا ہم لڑیں گے آپ کے لئے یہ ہے ایفیڈیوٹ لیکن اگلے دو تین دنوں کے اندر کیا کیا سازشیں ہونے والی ہیں آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں میرے بھائی آپ یہ سمجھ لیجئے گا کہ کسی کے بولنے پر اگر ہمارا یہاں کا ووٹ اگر تقسیم ہو گیا تو آپ سمجھ لیجئے گا وہ ووٹ سیدھا بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں جانے والا ہے سرکار ان کی ہے پرشاسن ان کی ہے پولیس ان کی ہے ہر طریقے سے وہ اپنے بل کا اپنی طاقت کا استعمال کرنے والے ہیں ہماری آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگ اس الیکشن کو کیسے لڑتے ہیں بیس تاریخ ہمارے لیے بہت مائنے اس لیے رکھتا ہے اور یہ سیڈ جو ہے یقین مانیے سارے ہندوستان کی نظر اس لیے لگی ہوئی ہے کہ سبھی لوگ جانتے تھے کہ یہاں پر مجھے ہرانے کے لیے اٹھائیس مسلمی بارٹی کیے گئے تھے دس تو پیچھے ہو گئے دو تین کے فارمز ریجیکٹ ہو گئے اب بھی پندرہ ہے کون ہے یہ جن کے بیس بیس آٹو رکشہ دوڑ رہے ہیں جن کی سبھاؤں میں جن کی ریلی کے اندر تین تین سو پات پات سو والی مہلائیں بھی وہاں پر ساتھ میں گھوم رہی ہے کون دے رہا ہے یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ ہم سب کو یہ سب معلوم ہے لیکن اگر ہم بڑھ گئے تو شاید پانچ مہینے پہلے جو ہماری خواہش تھی جو ہم بے سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ کرار پرے سے جلوس نکلے گا یہاں پر رنگ کھیلے جائیں گے یہاں پر ڈھول تاشے بجائے جائیں گے اللہ نے ہمیں موقع نہیں دیا لیکن ہم اللہ کی مسلحت اللہ کی رضا مندی جو بھی فیصلہ ہے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں ہمارا کام صرف محنت کرنا ہے جیت اور ہار کا فیصلہ میرے بھائی اپنے رب کے اوپر چھوڑنا ہم سے محنت کرے میں احسد بھائی میں آپ کو آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں میں نے الحمدللہ دس سال یہ عوام نے مجھے سینے سے لگائے رکھا مجھے اپنا بیٹا سمجھا اپنا بھائی سمجھا اور میں نے جتنا ہو سکتا ہے میں نے ان کے لیے جو کچھ بھی بن سکتا ہے کوئی بھی انسان میرے بھائی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں میں بھی انسان ہوں غلطیاں مجھ سے بھی ہوتی ہے لیکن چھ سال پہلے کسی کی شادی میں نہیں آیا تو ناراض کسی کے دکان کے اوہ دکھاتن کے لیے نہیں پہنچ سکا تو ناراض ہم کب تک ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہماری جو بڑا لقش ہے اس کو ہم کھو دیں گے باویس مارش دو ہزار باویس یہ وہ دن ہے جب میں نے اپنی دنیا کھو دیا تھا باویس مارش دو ہزار باویس کو تقریباً بیس دن پہلے رات کے دس بجے کا وقت میں میری والدہ کے ساتھ ہسی مزاق کر رہا تھا ذرا بھی ایسا لگا نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے میں نے کہا کہ ممی مجھے ایک دعوت میں جانا ہے میں دعوت میں جا کے واپس آتا ہوں اور میں چلا گیا مجھے گھر پہنچنے میں لیٹ ہوا میری والدہ میرے بہن کے پاس تھی وہ اپنے گھر چلے گئی دوسرے دن میرے بھائی کا فون آتا ہے کی والدہ کو برین سٹروک ہوا ہے وہ بیس دن اسپتال میں کیسے ہم نے نکالے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری والدہ ویسے ہی نہیں مری کہیں نہ کہیں وہ ہر روز میری کمی محسوس کرتی تھی وہ چاہتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ وقت اس کے ساتھ بیٹھوں لیکن میں بیٹھ نہیں پاتا تھا بائیس تاریخ کے دن جب ہسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا کہ بہت مشکل ہے آپ پرارتنا کریے میں میرے ممی کے پیروں کے پاس کھڑا ہوا تھا ان کے پیروں کو پکڑ کے میں صرف یہی دعا کر رہا تھا کہ اللہ میں سب کو چھوڑ دوں گا میں سیاست بھی چھوڑ دوں گا مجھے نہیں چاہیے یہ ایم پی کوئی ایم ایلے مجھے بننا نہیں ہے میں اس کے پیر پکڑ کر بس یہی دعا کر رہا تھا یا اللہ میری ممی کی آنکھیں کھلوا دیں میں پورا وقت میری ماں کو دینا چاہتا تھا میں وہ سکرین پر دیکھ رہا تھا کہ اس کے ہارٹ بیٹ کس طریقے سے ختم ہوتے جا رہے تھے شاید وہ اپنے بچے کی آواز خاموشی میں بھی سن رہی تھی کہ یہ سب چھوڑنا چاہتا ہے اپنی عوام کی محبت نہ اس کو ایم پی چاہیے نہ ایم ایلے چاہیے وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے میں نے ہر انسان اپنے ماں سے محبت کرتا ہے لیکن میری دنیا میری ماں تھی ان دس سالوں کے حدر میں اگر لوگوں کے خریب گیا تو میں اپنی ماں کو وقت نہیں دیتا تھا جتنا وہ چاہتی تھی رات میں ایک بچ تھا ہو دو بچ تھا ہو وہ بیٹھ کے سامنے ایک سکرین لگاوا تھا سی سی ٹی وی کا وہ انتظار کرتی تھی کہ کب گاڑی آئے گی کب اس کا گڑڈو آئے گا دوستوں اور اگر اس دن میری ماں کھول دیتی تو شاید میں سیاست میں نہیں رہتا کیونکہ دنیا میں تم ہر چیز پا سکتے ہیں دولت شہرات نام ہر چیز تمہیں مل سکتی ہے نوجوانوں میں تم سے یہ اپیل کرنا چاہوں گا یہ دولت کو جانے مت دینا بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی مائے ہیں میرے والد صاحب کا انتخال خریب تیس سال پہلے ہوا تو مجھے بڑا ایک بھائی کی حیثیت سے نتیجہ کچھ بھی آئے ایک بات یہاں سے ضرور لے کر جانا مجھے ووٹ دینا نہیں دینا مجھے اتنا افسوس نہیں ہوگا لیکن کبھی کسی کی ماں مل جائے مجھے اور وہ مجھ سے اگر یہ کہے کہ بیٹا تمہارے بولنے کی وجہ سے ہمارا بیٹا اب ہمیں محبت سے دیکھتا ہے گلے لگاتا ہے پیار کرتا ہے تو میں سمجھوں گا اس میں میری جیت ہے میرے بھائیوں سیاست کے اندر الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے بہت آسان ہوتا ہے لیکن ایک بات یہ بھی سمجھ لینا کہ ہر انسان کو اپنے عمال خود لے کر جانا ہے آپ کے عمال آپ کے ساتھ جائیں گے میرے عمال میرے ساتھ جائیں گے اگر کوئی گناہ ہو رہا ہے میرے سے تو ایسا نہیں ہے اس کی سزا میں آپ کو دلواؤں اوپر والا ہر چیز پر نظر رکھتا ہے اور یہ فیصلے جب میں لوگوں کے موز سے سنتا ہوں کہ امتیاز جلیل نے ایسا کیا ہے امتیاز جلیل میں شروعات میں بہت مجھے بھی خراب لگتا تھا کہ کیسے بے بنیاد الزام مجھ پر لگائے جا رہے ہیں کیسا کہتے ہیں الگ الگ طرح کی باتیں جب میں سنتا ہوں کہیں نہ کہیں مجھے بھی لگتا ہے کہ چلیے یہ بولنے والے کتنے ہوں گے دس لوگ بیس لوگ پچیس لوگ پچاس لوگ سو لوگ ہو سکتے ہیں دو سو لوگ ہو سکتے ہیں لیکن الحمدللہ ان دس سالوں کے بعد بھی اگر ان کی محبت میں کمی نہیں آئی ہے تو مجھے ان سو لوگوں کی فروا نہیں ہے میرے بھائی میں آپ لوگوں کی محبت کے سہارے میں آپ لوگوں کی محبت کے سہارے یقیناً اس الیکشن کے اندر جو بھی ہو آپ جیتیں گے یا آپ ہاریں گے لیکن اورنگاباد وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمیں اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے ایک اتحاد کی مثال یہاں پر خائم کی ہے یہاں سے ہم ایمیلے جیتے یہاں سے ہم ایم پی بن کر گئے پورے ہندوستان کو دکھائے ہم نے کہ ہمارا اتحاد کیا ہو سکتا ہے کسی کی ناراضگی امتیاز جلیل سے اگر ہو سکتی ہے تو امتیاز جلیل کے خلاف آپ فیصلہ لیں لیکن میرے چھوٹے بھائی ناصر صدیقی کا کیا خصور ہے ناصر صدیقی کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی گئے ہم جیت رہے ہیں میرے بھائی انشاءاللہ ناصر صدیقی اور انگاباد سے ایمیلے بن کر ضرور جائے گا میرے بھائی ضرور جائے گا بس آپ لوگوں سے اتنی التجا کرنا چاہوں گا کہ بیس تاریخ کے دن اگر ہمارا ووٹنگ پرسنٹیج اگر اسی پرسنٹ سے کم ہے تو آپ سمجھ لیجیگا کہ تیویس تاریخ تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی ہمارا فیصلہ بیس تاریخ کے دن ہی ہو جائے گا کیونکہ ان علاقوں کے اندر جس طریقے کی ووٹنگ کی تیاریاں کی جا رہی ہے پانچ مہینے پہلے لوگ سبح کا جب الیکشن ہوا تو تیس پرسنٹ باویس پرسنٹ باون پرسنٹ ایسے ایسے آکڑے ہمارے سامنے آئے کیا وجہ ہے کہ باقی کے پانچ مہینے پرسنٹ ایسے پرسنٹ لوگ کیوں ووٹ دالنے کے لیے نہیں جاتے ہیں آپ نکلئے میرے بھائیو الیکشن کے دن بہت سازشیں ہونے والی ہے بہت ہتکنڈے اپنائے جانے والے ہیں آپ کے علاقے کا ماحول خراب کرنے کی کوششیں کی جائے گی تاکہ آپ کے ہمارے گھر کی مائیں اور بہنیں نہ نکل سکے یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور میں تمام ان ماں کرنا چاہوں گا کہ فجر کے نماز کے بعد فوراں آپ آ کر لائن میں کھڑے ہو جائے ساتھ سے دس بجے کے بیچ میں جتنی ہماری گھر کی مائیں اور بہنیں ہیں ان کو آپ ووٹنگ کروا دیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ بھی لائن کے اندر کھڑے رہے بس جاتے جاتے پھر سے ایک بات کہنا چاہوں گا میرا یقین بہت ہے اس بات کے اوپر تو عز و منتشاہ تزل و منتشاہ عزت کا اور زلط کا دینے والا خدا ہے میرے بھائیو بہت بہت شکریہ عزت اللہ